انفو فارمہ ٹائمز کے دوستو ایک سیاہ کے بارے میں مشہور تھا کہ اس نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے مختلف ممالک کے سفر کے دوران وہ وہاں کے ذہین اور قابل لوگوں کی صحبت میں رہا ہے وہاں بھی بڑے بڑے عالم اس کا سامنا کرنے اور اس سے کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے کتراتے تھے کیونکہ وہ اس جیسا علم نہیں رکھتے اس سیاہ کی شوخرت اس ملک کے بادشاہ کی کانوں تک بھی جا پہنچی جہاں وہ ان دنوں قیام پذیر تھا بادشاہ نے سوچا کیوں نہ وہ اپنے درباریوں کی ذہانت کا امتحان لے اس نے خاموشی سے سیاہ کو اپنے دربار طلب کیا جس کا علم وزیروں مشیروں کو نہ تھا بادشاہ نے سیاہ کو دربار میں پایا تو سب سے اس کا تعروف کروایا وزیروں اور مشیروں کی ذہانت کا امتحان لینے کی غرض سے کہا کہ وہ دربار کے عمرہ اور موززین سے کچھ سوالات کرے لیکن کوئی بھی سیاہ کو درست جواب نہ دے سکا بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نلائکی پر بہت شرمندہ ہوا اس نے سیاہ کو رخصت کرنے کے بعد درباریوں پر غصہ کرتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگ میرے لئے باعث شرمندگی ہو آج اس سیاہ نے تم سب کو آجس کر دیا یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو کیا تم یا کوئی بھی ایسا عالم فاظل اس ملک میں نہیں ہے جو اس شخص کے علم کا جواب دے سکے درباریوں نے شرم سے اپنے سر جھکا لیے کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا اس دوران بادشاہ کا غصہ مزید شدت اختیار کر گیا اس نے حکم دیا کل اس سیاہ کو دوبارہ دربار میں خاضر کیا جائے گا اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیئے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاہ کو دے دوں گا اس سے کب دربار میں حضرت بحلول دانا بھی ہوا کرتے تھے مگر درباریوں نے انہیں سازشیں کر کے وہاں سے نکلوا دیا تھا بادشاہ کی بات سن کے درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے آخر ایک شخص خوشی سے بولا دوستو اس مشکل کو حل کرنے کیلئے ہمارے پاس بحلول دانا موجود ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ہماری ہتائیں بھول کر تمام رنجشیں ختم کر کے عزت کی خاطر اس سیاہ کا سامنا ضرور کریں گے اور اسے لا جواب کر دیں گے یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں جان آئی سب لوگ مل کے بحلول کے پاس پہنچے اور اس سے معافی چاہتے ہوئے سارا ماجرہ سنا دیا بحلول دانا نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ میں کل دربار میں ضرور آنگا اگلے روز دربار آراستہ ہوا وزیر مرشیر سب کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ بھی اپنے تخت پر بیٹھ چکا تھا سیاہ کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی بادشاہ نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا کون ہے جو اس سیاہ کے سوالوں کی جواب دے گا اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بحلول کا نام آخر کس طرح لیں کہیں اس کے نام سے بادشاہ کو غصہ نہ آ جائے اسی وقت بحلول کی آواز گونجی یہ دیوانہ حاصر ہے میں اس سیاہ کے سوالوں کا جواب دوں گا بادشاہ نے اجازت دے دی سیاہ نے بحلول کی طرف پڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا کیا میں آپ سے سوال کروں جی ہاں کیوں نہیں بحلول نے جواب دیا سیاہ اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پر ایک دائرہ کھینچ دیا بحلول نے فوراں ہی اٹھ کر اپنے اصحاب سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا سیاہ کے چہرے پر مسکراخت آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا بحلول نے اس مرتبہ دائرے کو چار حصوں میں بانڈ دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹ کھٹ آئی سیاہ نے قدر خیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت میں رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی بحلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر آسمان کی طرف تھی سیاہ اپنی نشست پر واپس آ بیٹھا اور توصیفی لہچے میں بولا مرحبا مرحبا آلی جاہ آپ کو بہت مبارک ہو آپ کے یہاں ایک ایسا دانشمند اور آلیں موجود ہیں جس پر فخر کیا جا سکتا ہے ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کیا بحلول نے تمہارے سوالات کے جواب ٹھیک ٹھیک دیئے سیاہ بولا جی جناب اس نے کسی درستگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو سمجھ کر ان کا ٹھیک جواب دیا اب وہ سیاہ چانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ نے اس سے کہا اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو دربار میں موجود اہلِ علم بھی محفوظ ہو سکیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا کیوں نہیں بادشاہ سلامت سیاہ نے کہا اور چند لمحے رکھ کر بولا کہ آپ نے دیکھا میں نے زمین پر ایک دائرہ کھینچا تھا اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا قرح دکھانا تھا آپ کے عالم فوراں سمجھ گئے اور انہوں نے دائرے کے دو برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوں پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو شمالی اور جنوبی قرح میں بانڈ دیا پھر آپ نے دیکھا کہ میں نے ایک اور دائرہ کھینچا آپ کے عالم نے اس کے چار حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ تین حصے پانی اور ایک حصہ خوشکی ہے اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نبتات کی طرف اشارہ کیا یعنی جب میں نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر گئیں تو اس کا مقصد کہ نبتات اور پودوں کی طرف اشارہ کرنا تھا تو اس کے بعد آپ کے عالم نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب اس نے بارش اور سورج کی نشاندہی کی جس کا مطلب تھا کہ یہ دونوں نبتات اور پودوں کی برہوتری میں ان کی بالیدگی میں مددگاہ ثابت ہوتے ہیں یہ کہہ کر اس سیاہ نے بحلول دانا کی طرف دیکھا اور عقیدت سے بولا میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے یہ کہہ کر اس سیاہ نے دربار سے رخصت ہونا چاہا تو بادشاہ نے اسے رکنے کو کہا اور بہت سا انعام دے کا جانے کی اجازت دے دی اس کے رخصت ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ علم کہیں سے بھی ملے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو اور اپنے درمیان موجود اکل مند اور ذہین لوگوں کو عزت دو آج اسی بحلول دانا نے تمہاری عزت اور مال بچایا ہے جس کے حلاف تم لوگوں نے محاذ بنا رکھا تھا تمام درباری اس بات پر بہت شرمندہ ہوئے اور بحلول کی تعریفیں کر کے بادشاہ کو رازی کر لیا